امنت باللہ صدق اللہ مولانا لظیم وصدق رسول النبی الامی المتعبیل المعین الكریم ونحن ولا ذالکر من الشاہدین والشاکرین والحمدللہی رمی العالمین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گلو خاش احزادہ گلو قبا امداد کن غلص عظم بمنے بے سروسامہ مددے قبلے دی مددے کعبے ایمہ مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا مورین الدین چشتی قادری یمنا رئی یا غلص عظم بی زنم تمزہ شیخ احمد رضا خامت بے علم بی زنم بلغل علا بکمالی کشفت جا بجمالی حسونت جمعی اور خصالی صلو علی وآلی کروں تھیرے نام پہ جہاں فدا نفس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول وآلی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچھاور کرنے پڑھیں باوازے بلند اللہ وآلہ سیدنا وشفیعینا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبی و بارک و سلم اگر حاجی پر کے لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں گے تو کوئی الگ سے بل نہیں آئے گا لائٹ میں جبکے سارے لوگ لوگ محبت سے درود پڑھیں اللہ وآلہ سیدنا وشفیعینا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبی و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم حضیظانِ باللہ السلامیہ میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں علی جناہ محترم اسرار بھائی کو کہ جنہوں نے نکاح کی تقریب کے موقع پر اس عظیم محفل کا انعقاد کیا اللہ کریم ان کے گھر بار میں جاہز کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور میں آپ لوگوں کو بھی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ سردی کے وقت میں آپ اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جوان تو جوان اللہ کا فضل ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مصطفیٰ جانِ رحمت کے فیضان سے مالا مال فرمائے ابھی آپ نے ایک بہت چھوٹے سے بچے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی کم وقتوں میں گفت کو سماعت کی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو علمِ نافع عملِ صالح کی دلت عطا فرمائے اور دندونی رات جوگنی ترقی عطا فرمائے آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ توفیق دے تو بول بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمت ہے بولنے کی بول سکتے ہیں میں تو دیکھ رہوں زیادہ تر کالے بالو والے لوگ موجود ہیں یعنی کہ نوجوان زیادہ تر ہیں بڑے بہت کم لوگ ہیں تو کم سکم اگر دیکھنے میں جوان ہو تو تھوڑا سا اندر سے بھی جوان دکھنے چاہیے آپ لوگ آپ تو بالکل اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں لگ رہا ہے جیسے کہ اس قسم کھا کے بیٹھے آج بولنا نہیں ہے ہے تیار ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے دیکھئے یہ جو چینل والے لوگ ہیں یہی سبانہ اللہ بولوئے ہیں تو آپ کو دیکھیں ان کی ڈبل ڈیوٹی ہے انہیں کل بھی جلسہ سنوانا ہے لوگوں کو اور میری گزارش ہے نا یہ لائیو والا سسٹم بند کر دیا کرو لائیو نہ چلایا کرو اس سے کافی نمسانات ہو چاہا لائیو نہ چلایا کرو کسی بھی جلسے کرو اتنا بگاڑ ہوتا جا رہا ہے اتنا بگاڑ ہوتا جا رہا ہے کہ امت مصیبت میں آگئی ہے میری رائی یہ ہے کہ لائیو بند کر دیں ورنہ اگر کوئی بھی انتشار ہوگا تو اس کے ذمہ دار بھراپ لوگوں نے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنوں سے اپنی مہتنی تقریب ہوتا ہے لیکن ان باتوں کو اگر لائیو کے علاوہ بھی باہرین کیا جائے گا حکم سے تم بعد میں ان کو الگ پیٹ کیا جائے سکتا لائیو میں اس کو پیٹ نہیں کیا جائے تھوڑا سا چینل کا خیال نہیں تھوڑا امت کا بھی خیال کرنا ہے ہاں تو اس باتیں ایسی بھی ہیں تو مہربانی کریں اگر کسی کے پاس لائیو ہے تو بند کریں اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو بعد میں نہ ڈالیں بعد میں ڈالیے گا لیکن ابھی ہمیشہ کیلئے میرا مشورہ ہے میرا مشورہ ہے تو آپ ذرا تیار ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑا سا سننا سنانے کا ماحول پیدا کریں تھوڑا سا زندگی لائیں اور تھوڑی پیداری پیدا کریں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اللہ سلامت رکھیں جو جوان بول رکھے ہیں اللہ آج کی رات کے صدقے سب کو حضور کا مدینہ دکھا دیں ماشاءاللہ علماء اہل سنت کی نورانی جماعت کی آمد آمد ہو رہی ہے بہتر ہوگا کوئی مجمع سے دیوانہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا کے استقبال کر لیں ہے کوئی مجمع میں نعرہ لگانے والا ماشاءاللہ 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 اسٹیج بھی ایرونک بڑھ گئی ہے ورناللہ کا شکر ہے میں وہ خطیب ہوں کہ اگر جنگل میں بھی کھڑا کر دور کوئی سننے والا ڈھنکا ہوں تو میں وہاں بھی بول لے تھا اس لیے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ کوئی دات دینے والا ہے کہ نہیں میں یہ سوچتا ہوں کوئی میری بات سننے والا ہے کہ نہیں تو تیار ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ایک ماحول کریٹ کریں جیسا بھی آپ نے بنایا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت قبلہ بھی تشریف لات چکے ہیں حضرت بھی لات چکے ہیں اور اللہ مولانا براہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو پہلے سی بیٹھے ہو گئے ہیں آج یہ پہلی بار ہے پہلی بار ہے جس گاؤں میں ہمیں مامو بنا کے بلایا گیا اور اتنا ٹٹکے لفظیں مامو کا پرچار کیا گیا تو پھر جتنی بار مامو کا آ گیا نا آج میں یہ بھی دیکھ لوں کہ مامو میں زیادہ دم ہے یا بانجو میں زیادہ دم ہے ماشاءاللہ کیا رہا ہے تیار بیٹھے ہو ہاں نہیں جیسے تم ہاتھ سب اٹھا رہے ہو نہ اتنا تو بنا مائک کے آواز نکال دوں گا اللہ سلامت رکھے بھائی زیغم رضا صاحب یہ ان کی محبتیں ہیں اور یقیناً حاجی پر سے ہمارا بڑا گہرا رشتہ بھی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں تو بہت گہرا رشتہ ہے ہمارا تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گاؤں کی ایک بیٹی کی وجہ سے نا پورا گاؤں رشتہ دار بن جاتا ہے بے شک بے شک ہوتا ہے کہ نہیں ڈر رہے ہو کیا نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ہاں اللہ سلامت رکھے کہنے ذرا یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف و عیبِ تناغی سے ہیں بری حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ سلامت رکھے اللہ بچوں کو سلامت رکھے بڑوں کو سلامت رکھے بڑوں کو سلامت رکھے آمین آج بہت زیادہ ہم بھی گفتگو نہیں کروں گا تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور جیسا کہ خبر ملی ہے اپنے اسی گاؤں میں نور حسن عرف چھوٹے نور حسن بھائی عرف چھوٹے چھوٹے ان کا وصحال ہو گیا ہے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنت نصیب فرماتے ہیں آمین اللہم آمین اللہ آپ کو سلامت رکھے بس چند باتیں آپ سے کروں گا نوجوانوں میری گفتگو بہت توجہ سے سننا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے یہ ہماری عمریں یہ زندگی ایک درخت کی طرح ہے آپ نے کبھی مکہ کا درخت اکثر دیکھا ہوگا اس علاقے میں تو پیداوار ہوتی ہے جب مکہ کا پودا نکلتا ہے نا تو خوبصورت ہوتا ہے جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو بہت خوبصورت ہوتا ہے جب اس پر پھلانے لگتا ہے نا تو اور خوبصورت لگتا ہے لیکن جب پھل مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ سوکنا شروع کر دیتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پورا سوک جاتا ہے اسی طرح ایک انسان ہے ہم پیدا ہوئے سب کی آنکھوں کے تارے تھے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا دنیا ٹوکنے لگی نسل والے ہوئے اولاد والے ہوئے ذمہ دار کہلائے لیکن پھر یہ زندگی کا ڈھلتا سورج اس مقام پہ پہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اپنی روشنی سمیت نہیں تھی دیرے 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 پھر ہم بستر تک آ جاتے ہیں اور کل تک ہمارے چٹچے تھے اور آج ہم سمیت جاتے ہیں زندگی اتنی مختصر ہے اگر کل کو پلٹ کر دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا گزرا ہوا کل ہمیں ایک پل لگتا ہے زندگی اگر ہزار گیارہ سو برس کی ہوتی تو شاید سوچا جاتا لیکن اس ساٹھ سو ستر سالہ زندگی کو ہم کیسے گزارتے ہیں اس ساٹھ ستر سالہ زندگی میں ہم نے دوست بھی بنائے دشمن بھی بنائے روٹے بھی بنائے اپنے بھی روٹائے اس ساٹھ سالہ زندگی نے کتنی کروٹے بدلے کسی کے سینے سے لگے کسی کے سر میں لگے کسی کے دل سے لگے کسی کے دل میں لگے کتنی تبدیلیاں اس مختصر سے زندگی میں آئیں لوگ پھر کیا کہتے ہیں ہم نے ہر کام یہ سوچ کے کیا کل لوگ کیا کہیں گے اور یہ چیز ہمیں لے کے ٹوپ گئی ہے کل ہمیں لوگ کیا کہیں گے اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا نوجوانوں کبھی یہ نہ سوچو کل لوگ کیا کہیں گے جب بھی سوچنا ہے یہ سوچو قیامت میں حضور کیا کہیں گے اور یہ سوچ کے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرو یہ سوچ کے زندگیوں کے فیصلے کرو ہماری زندگی کے کتنے موڑا ہم نے پیدا ہوئے تب بھی دنیا دیکھنے آئی جب جائیں گے تب بھی دنیا دیکھنے آئے گی جب پیدا ہوئے تھے تو سب نے دیکھ کے کہا تھا کتنا حسین ہے جب جائیں گے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے ارے یار اب یہ دوبارہ نہیں ملے گا یہ دو موقع ایسے آتی ہیں جب سب دیکھنے آتے ہیں لیکن ایک تیسرا موقع بھی آتا ہے جس میں لوگوں کی نظریں صرف تمہاری طرف ہوتی ہیں وہ موقع تب ہوتا ہے جب آپ دولہ بنتے ہو یہ تیسرا موقع ہے تمہاری زندگی کا جب آپ نے نکاح کے لیے تیاری کی سیرا پہنا دولہ بنے براتی کتنا بھی بڑا ایک کوالیٹی کا ہو کتنا بڑے پیسے والا ہو کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو اسے کوئی نہیں دیکھتا دولہ کانا بھی ہے نظر اسی کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ آج شانِ محفل دولہ ہے سب اس کو دیکھتے ہیں بس اسی طرح جنازے میں کتنی بھی بھیڑا جائے کوئی کسی کے کپڑے نہیں دیکھے گا جو بھی دیکھے گا مرنے والے کا چہرہ دیکھے گا اوہ یار اوہ چہرہ ایسا کر کے جانا دنیا سے تاکہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے اوف کیسے گیا تیرا چہرہ دیکھے تو دنیا کہتے ہیں سبحان اللہ کفن میں لیٹا گئے مگر ایسا لگ رہا کہ حضور کے وسال کی خوشی میں ابھی تک اس کے چہرے پر مسکرہ ہاتھ لگی سبحان اللہ ایسی زندگیاں گزار کے جاؤ اور نوجوانوں ایک بات کہوں ہم اپنی زندگی پڑی لاپروائی سے گزارتے ہیں ہم چھوٹے تھے تو ہمیں خیال تھا باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے ڈاڑتے بھی تھی مارتے بھی تھی پڑھ گئے ہیں اچھی نوکری ہونی چاہیے نوکری مل گئی اب اچھی بیوی ملنے چاہیے تم سب کچھ اپنے لیے اچھا تلاش کرتے رہے لیکن تم کب اچھے بنے کیا بات ہے؟ کیا تم اچھے بیٹے بنے؟ کیا تم اچھے باپ بنے؟ کیا تم اچھے بھائی بنے؟ کیا تم اچھے شوہر بنے؟ کچھ اچھا کیا تم نے؟ ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میرے لیے اچھا ہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ دوسروں کے لیے اچھے ہو؟ کیا بات ہے؟ زندگی کٹ جائے گی یار کٹ جائے گی زندگی تمہیں بھی قبر میں جانا ہے مجھے بھی جانا ہے انہیں بھی جانا ہے کسی کو پر نہیں رہنا ہے سب کو اندر جانا ہے خدا کے واسطے رشتے اتنے مضبوط کر جاؤ کہ جانے کے بعد لوگ یاد کریں آج جو ہے نا صرف چالیسوے پہ ہم یاد کرتے ہیں برسی پہ یاد کرتے ہیں کبھی ہنسی کی محفل میں اپنے یاد نہیں آتے ہمیں جو چلے گئے ہیں وہ کبھی نہیں آتے آتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی انہوں نے اپنے آپ کو ہمیں یاد نہیں کر آیا تھا کیسے یاد کرانا تھا؟ ہر خوشی میں ہمیں آواز دیتے ہیں ہر غم میں شامل ہوتے ہیں دکھ میں ہم سے آکے پچھا کرتے ہیں سکھ میں ساتھ بیٹھا کرتے ہیں تو ہمیں کلی آد آتی یار آج خوشی یہ فلا نہیں ہے آج غم ہے وہ ہوتا تو شاید کچھ دکھ کم ہوتے ہیں لیکن ہم نے زندگی ایسی گزار دی بیٹا باپ کا نہ ہو سکا باپ بیٹے کا نہ ہو سکا بھائی بھائی کا نہ ہو سکا بھائی بہن کا نہ ہو سکا بیٹی ماں کی نہ ہو سکا ماں بیٹی کی نہ ہو سکا بتاؤ اگر کلچنا سے پھر لیٹ جائیں گے تو کون یاد کرے گا کوئی بھی یاد نہیں کرے گا ہاں ہاں زندگی ایسی گزار جاؤ اور نوجوانوں تم سے گزاری شہر ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ہوش سبھاتے ہیں جس پہ ہمارے پورے فیوچر کی بنیاد ہوتی ہیں اگر ہمارا ابتدائی زندگی کا وہ دور جو ہمارے شعور اور تہذیب کا دور ہوتا ہے ہم اسے درستگی کے ساتھ گزار لیں تو پھر ہماری دنیا روشن ہو جاتی ہے اگر آوارگی میں گزارے چوراہوں پر کھڑے ہو کے ہم نے وقت گزارا چاریاری میں وقت گزارا پوری زندگی ہم اٹھا چھاپ رہ گئے تو پھر پوری زندگی فکمنگے بن کے رہ جاتے ہیں ہم اس لیے کہ بچپن کا یہ جو دور ہے یہ ہماری زندگی کے بننے سبرنے کا دور ہوتا ہے ایک زندگی کا دوسرا موڑ آتا ہے جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کے بعد زندگی آلازم ہو جاتی ہے پھر رشتوں کی آمیت پتہ لگتا ہے لوگ کہتے ہیں آدمی مکمل تب ہوتا ہے جب وہ نکاح کر لیتا ہے تب وہ مکمل ہوتا ہے جب نکاح کر لیتا ہے اور میں نے یہ دیکھا انسان تب اکیلا ہو جاتا ہے جب وہ نکاح کر لیتا ہے اکیلا ہو جاتا ہے جب وہ نکاح کرتا ہے نہیں جی نکاح دور ہو گیا اب تو رشتوں کی کہانی بھی چھوڑی ہے اب تو بیٹا باپ سے کہہ دیتا نہیں نہیں جی تمہیں کیا پتہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے لڑکی کیسی ہونی چاہیے ایک باپ ہماری ماں کے ساتھ چالیس سال زندگی گزارتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں تجھے کیا پتہ بی بی کیسی ہونی چاہیے تُنہیں دو گھنٹے دیوار سے لگ کے بات کی تجھے پتہ چل گیا بی بی کیسی ہونی چاہیے ہاں دو گھنٹے دیوار سے لگ کے رات میں بات کیا فیصلہ کر لیا بی بی کیسی ہونی چاہیے تیرے دو گھنٹے میں عورت سمجھ میں آگئی تجھے نہیں پتہ عورت تو ان کے سمجھ میں نہیں آئی جن کی عمریں پانچ پانچ سو سال ہوئی ہے اب آپ سے کہتا جی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود دیکھ لوں تمہیں کیا پتہ پرانی سوچ کے آدمی ہو نا پرانی سوچ کے آدمی ہو بیوی کیسی ہونی چاہیے یہ فیصلہ ہم کریں گے نئی نادان یہ ظلم نہ کر اپنے باپ کی زندگی کی آخری خوشی نہ چھین او یار تو پیدا ہوا تو باپ نے تیری پیدائش پر ملاد کرایا تیری پیدائش پر میٹھے تقسیم کرائے گئے تیری پیدائش پر جشن منایا گیا چار دن چار مہینے چار سال کے عمر میں تیری بسم اللہ خانی کرائی گئی پڑے پڑے علماء کو بلایا گیا بتا تو صحیح خوشیاں منانے والا کون تھا جب تجھے سکول میں ٹاپ پر آتا تھا تو باپ تجھے کاندے پر لے کے گھوم کے کہتا تھا یہ ایک ہے میرا بیٹا جس نے سکول ٹاپ کیا گیا جس نے مدرسہ ٹاپ کیا گیا اللہ وقت پر یہی باپ ہے جب تجھے خوشی کے کام کرتا تھا تو تجھے کاندوں پر بٹھا کے گھومتا تھا تیرے ایک ایک خواب کو سجایا باپ نے ایک ایک غاغش پوری کی باپ نے اور غصرت یہی رکھی خدا اس کو جوانی دے جس دن یہ جوان ہوگا اپنی مرضی سے دھلن دیکھ کے لاؤں گا اپنے گھر کے اندر اپنی مرضی سے بیٹی تلاش کر کے لاؤں گا لیکن کل کبھی یہی بیٹا جوان ہو کے کہتا گئے بابا تجھے کیا پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے تب باب خون کے آن شروع ہوتا گئے اور اس دن کہتا ہے کاش اگر اس کی جنگہ بیٹی پیدا ہو گئی ہوتی تو آج یہ تکلیف نہیں ہوتی اس لیے یہ میٹیا وہ ہوتی گئے جب باب سے واقعی پوچھ تو بن سکتی گئے لیکن ان سے خوشی کا حق نہیں چھیلہ کرتی گئے رشتوں کا دکان نہیں جتاتی گئے اوہ خدا کے واسطے اگر دنیا اور آخرت بہتر چاہتے ہو تو فیصلے باب پہ چھوڑ دو اور کہہ تو اببا جس میں تو راضی گئے اس میں تیرا بیٹا راضی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک حق بات ہے ہم نے باب کی زندگی کی آخری خوشی چھین لی کیا دوگے اس کے باب تمہارا بیڈ باب نہیں سوئے تمہاری گاڑی باب نہیں چلایا تمہارے بردن باب استعمال نہیں کرے گئے بہت ملا تو اسے کیا ملا سمدھی آنے سے اکا ہاں کہ اس سے بھی پھے پڑے چلا موج کرے تو خدا کے واسطے باب پہ رہن کرو باب پہ رہن کرو باب باب ہوتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے باب بیٹے کا رشتہ اتنا ہی پرانا گئے جتنا انسانیت کی تاریخ پرانا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جو بھی مولوی آیا ہے تقریر کی اس نے سیدھے ہی کہہ دیا ما یہ ما وہ ما یہ ما وہ کوئی یہی نہیں بتا سکا باب کیا ہے ہم بھی کہتے ہیں جی ماں کی شان بیان کرنا جلسوں میں ماں کی شان سنی کبھی یہ بھی کہا یار کہ ایک دن باب کی شان بتا دی ماں کی شان بھی بڑی ہے لیکن باب بھی کم نہیں ہے خود دماغ سے فیصلہ کرو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بولیں آپ ماں کے قدموں کے نیچے ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور یہ جوتے کس کے ساف کرتی ہے باب کے کے حکمیں عظمت کتنی بڑی فرمایا اگر عورت شوہر کے کپڑے کا دھپا ساف کرتی ہے اللہ ستر نیکی وطا فرما دے اللہ اکبر اللہ جس کے قدموں کے نیچے جنت اور وہ جوتے ساف کرے باب کے تو بتا جس کے جوتے ساف کرنے والی کا یہ مقام ہے جس کے جوتے ساف کیے جاتے ہیں اس کا کیا مقام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سوچا کبھی ایک باب کیا ہے زندگی میں دل تھام کے سننا اللہ کی قسم باب کیا ہے کبھی کسی یتیت سے پوچھ باب کیا ہے جن کے باب ہوتے انہیں پتا نہیں چلتا جوانی کب آگئی جوانی کا پتا نہیں چلتا کب آگئی لیکن جب باب نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے جوانی بہت دور ہے بہت دور ہے کیسے آگئی جوانی باپ کے ہوتے ہوئے جب باپ موجود تھا بیٹے نے کہا باپ نے اٹھایا لے بیٹے اب باپ نے اٹھایا لے بیٹے باپ یہ کھانا گئے لے بیٹے سندے آگئے فلان جگہ چھٹی منانے جانا گئے چل بیٹے بابا میرا جی چاہتا آگئے گھوم کے آؤ باپ نے بٹھایا گاڑی میں چل بیٹے جہاں جہاں کہتے رہے باپ لے کے جاتا رہا اب پوچھ اس سے جس کا باپ نہیں ہے کیا اس کا جی گھومنے کو نہیں کرتا ہوگا کیا اس کا دل پل کھانے کو نہیں کرتا ہوگا شاہی اس کا بھی دل ہے اس کا بھی جی کرتا ہوگا گھومنے کو اس کی بھی مرضی ہوگی وہ بھی چاہتا ہوگا کسی چیز پر ہاتھ رکھے لیکن مڑ کے دیکھتا کہ خریدنے والا باپ نہیں ہے تو کتنی حضرتیں سینے میں تم توڑ جاتی ہیں کتنی عرضوں سینے میں تفن ہو جایا کرتی ہیں آج جوانی آئی کہ باپ زندہ کے تو شکر ادا کرنا رب کا مالک تیرا شکرے تُو نے باپ کیسی دولت سے نواز آگے باپ وہ پیڑ ہوتا کہ اولاد کے لیے جو ہر دھوپ سے بچاتا کہ اولاد کو وہ دیوار ہوتا کہ اولاد کے لیے جو ہر چھوکے سے بچاتا کہ اولاد کو وہ سایہ ہوتا کہ اولاد کے لیے جو ہر مسیبت سے بچاتا کہ اولاد کو جب تُو نے گاڑی خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا گے پیلڈنگ بنائی تو لکھا ماں کی دعا گے ترقیقی کار کھانا بنایا تو لکھ کی ماں کی دعا گے جب کامیاں بھی حاصل کی تو تُو نے کہا ماں کی دعا گے میں انکار نہیں کرتا بے شنگ ماں کی دعا گے لیکن بتا تو سکی ماں تو وہ گے جو پنکے کے اندر گھر میں لیٹی رکی مزدوری کرنے تو باپ گیا گے یہ تو وہ گے جب بارش میں جھنکہ نیچے لیٹی رکی پیگتا تو بارش میں باپ رہا گے یہ تو وہ گے جو سائے میں لیٹی رکی دھوٹ میں تو باپ نے مزدوری کی گے تو اس سے کس نے کہہ دیا کہ یہ صرف باپ ماں کی دعا گے اوہ خدا کے بندے اگر باپ نے مغنطر کی ہوتی تو نہ تیرے پاچ شیفٹ کا وجود ہوتا نہ بولنے والی زمان ہوتی نہ چلنے والا قدم ہوتا نہ تیرا وجود ہوتا نہ تیرا وقار ہوتا نہ کوئی نام لینے والا ہوتا نہ کوئی حصت دینے والا ہوتا اگر باپ نہ ہوتا سوسائیٹی میں کچھ نہ ہوتا اگر حصت مل رکھی گئے تو تیرے دم سے رکھی گے باپ کے کرم چھوئے اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مہ مفتی حمد حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر جوانوں سے گزاری شبیدی آ جائے تو باپ کو نہ بھولنا ماں کو نہ بھولنا اس لیے کہ جس طرح اکسان پودے کو پالتا ہے اس سے ستر گناہ زیادہ محنت کر کے باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے بے شک بے شک باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے ہاں ہاں میں تکلیف ہوتی ہے کچھ چیزوں سے جب جوان بائیک پہ بیٹھ کے ایکسلیٹر کھیچتا ہے تو پھر مڑ کے نہیں دیکھتا پیچھے کونے بھائی تو تو مر جائے گا ایک چھٹکے میں لیکن اس بوڑے باپ کے بارے میں سوچا جس نے کتنی حسنتوں کے ساتھ تجھے پروان چڑھایا ہے کبھی سوچا اس باپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے اوہ خدا کے بندوں ماں باپ کا خیال کیا کرو ماں باپ کا خیال کیا کرو ایک ماں کتنی حسنتوں سے بہو لے کے آتی ہے ایک باپ کتنی آرزوں سے بیٹے کا سہرہ دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے یار روتے ہیں باپ روتے بیٹوں کے سہروں پہ دنیا چشن مناتی ہے باپ روتا ہے کیوں وہ غم کے آنسوں نہیں ہوتے وہ خوشی کے آنسوں ہوتے اس سے زیادہ خوشی کسی پراتی کو نہیں ہوتی ہے جتنا کلیج آج باپ کا چوڑا گئے اتنا کسی کا نہیں لیکن کل سب سے زیادہ جسے ستایا جائے گا وہ یہی ہے جو تیری خوشی میں سب سے آگے کا شرک ہے لوگ کہتے ہیں مسئیبتیں آگا تم نے باپ کے ساتھ کتنا انصاف کیا کتنی وفا کیا کتنی وفا کیا اللہ کو اپر جوانوں تم سے گزاری شہر میری بات دھیان سے سننا ہم صرف اپنی بہنوں کو بہنے مانتے ہیں کبھی باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو تمہیں اگر تمہاری بہنیں پیاری ہیں تو باپ وہ اپنی بہنیں پیاری ہیں تیرے گھر میں خوشی آئی تُو نے اپنی بہنوں کو تو نوت دیا لیکن باپ کی بہنوں کو بلانا بھول گیا تُو تو خوش تھا کہ میرے گھر پر سارے مہمان آگئے لیکن کبھی باپ سے پوچھا کہ تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت ہزاروں کے بھیڑ میں وہ اپنوں کو تلاش کرتا ہے نہیں ملتے خدا کے واسطے رشتوں کی قدر کرو اپنوں کی قدر کرو اور کسی کو ٹوٹنے نہ دینا کسی کو ٹوٹنے نہ دینا یہ ازدواجی زندگی ہے ایک باب بڑی محنس سے اولاد پاکتا ہے بڑی محنس سے ہاں تم اپنی بیوی کے راج میں بھی گرم روٹی نہیں کھاؤ گے جتنی گرم روٹیاں تم نے ماں اور بہن کے دور میں کھائی بے شک بے شک ہاں یہ یاد رکھنا نہیں کھا سکتے تمہاری بیوی تو کہتے گی رکھی اٹھا کے کھا لے لیکن جب تم پردیس سے آتے ہونا تو کبھی بہنیں نہیں کہتی رکھی اٹھا کے کھا لے تیرے ہاتھ دونے سے پہلے تیرے بیٹھنے سے پہلے تُس سے پہلے دسترخان پر بہنے روٹی لگا دیتی ہے کھانا لگا دیتی ہے آج جب بہو آگئی پھر سارے رشتی ہی ختم ہو گئے آج بیوی سب کچھ ہو گئی میں یہ نہیں کہتا بیویوں کے حق دانا کر اس کا بھی اپنا حق ہے لیکن کم سے کم پہلے ان کو دیکھو نا جن سے رشتہ بچپن سے جڑایا رشتہ جن سے بچپن سے جڑایا رشتوں کی قدر کیا کرو آج رشتوں کی قدر نہیں رہ گئی نہیں ہے رشتوں کی قدر ہاں اللہ اپنے اپنے کی قدر کیسے کی جاتی کوئی حضور سے پوچھے میرے حضور اکثر اپنوں کو یاد کر کے روتے تھے اپنے معاشرے میں دیکھ لو حجیپر میں دیکھ لو جس کے اپنے نہ ہو وہ کتنا کیلہ رہتا ہے کتنا کیلہ رہتا ہے دعوت کھانے والے ہزار یار مل جاتی چائے پی کے کپے لڑانے والے بہت ملیں گے پدھان چودری کہہ کے گلے کاٹنے والے بہت ملیں گے پھرکیدار زمیدار کہہ کے کومل کاٹنے والے بہت ملیں گے لیکن جگر کاٹ کے خون پلانے والے اپنوں کا شواہ کو امسناہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا اپنوں کے ساتھ آج لیکن ہم جو ہے نا ہم ہی کہتے ہیں جی مجھے خاندان سے مطلب نہیں مجھے تو اپنوں سے مطلب ہے تو نے کیا سمجھا ہے خاندان کو خاندان کیا ہے ایک ہی درخت کی مختلف شاخ ہے ایک درخت کی مختلف شاخ ہے ایک شاخ کے مختلف پتے ہیں اگر کوئی بھی شاخ درخت سے کٹ جائے تو کبھی ہری نہیں رہتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کبھی ہری نہیں رہتی ہے اپنوں کی قدر کرو رشتوں کی قدر کرو ہاں اللہ اکبر ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کریں بچو جوانوں جب ہم چھوٹے تھے نا ہمارا باپ کہتا تھا ہماری امی سے کہ اس سے پوچھ یہ کیا کھائے گا جو یہ کہے گا وہ بنایا جائے گا کتنی بار ہماری مرضی سے گھر میں کھانا بنا آج ہماری زمداری نہیں بنتی ہم اپنی بیوی سے یہ کہیں آج جو میرے ماں باپ کہیں گے وہ بنایا جائے گا کہتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کبھی ہم ہم نے تو یہ سوچ رکھا کہ جی کوئی بات نہیں ہے ایک رسم تھی باپ نے پیدا کیا اب وہ چلے گئے کام ختم اب ہم ہیں کل ہمارے بعد اولاد ہوگی نہیں یہ فیصلے نہ کیا کرو اللہ کی قسم جو بنا لالج کے دعائیں دیتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں سچی بات ہے ماں باپ ہوتے ہیں رشتے اچھے کرو شادی کا مطلب کسی سے نفرتیں نہیں ہیں کھٹ آج محل پہ گروت کی نہیں لگا لی ہے اسے آگے بیٹھا کر کے صرف اسی کی زیارت نہیں کرنی ہے ہمیں اپنی ماں بھی دیکھنی ہے اپنا باپ بھی دیکھنی ہے اپنا بھائی دیکھنی ہے پہنے دیکھنے ہیں پریوار دیکھنے آگے لوگ یہ سوچتے ہیں اپنا حصہ فلاں کو کھلایا تو گھر میں کمی آ جائے گی میری کمائی فلاں نے کھائی تو گھر میں کمی آ جائے گی حضور کی خدمت میں ایک شہابی حاضر ہوئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کما کے لاتا ہوں لانے کے بعد میں گھر میں رکھتا ہوں میرا باپ جو گئے میری کمائی کو میرے بھائیوں پہ میری بہنوں پہ خرچ کر دیا کرتا گے باقی کوئی نہیں کمایا کرتا گے میرے حضور انہیں فرمایا جا چلا جا اپنی کمائی کو بچانے کی کوشش نہ کر اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا گے خدا سب کے حصے کا تجھے دے رہا ہو سب کے نصیب کا تجھے دے رہا ہو فرمایا گیا اگر تیرے کھانے میں دوسرے شریک ہو جایا کرے تو دل کو چھوٹا نہ کیا کرو بلکہ اگر تم ایک کا انتظام کرو گے اللہ تمہیں تین کا رزق ادا کرے گا اور تم تین کو کھلا ہوگے اللہ تمہیں نو کا رزق دے گا تم ساتھ کو کھلا ہوگے خدا تمہیں سنتر کا حصہ دے گا کسی کے بچانے سے امیر نہیں بنا کرتے گے بلکہ بھوکوں کو کھلانے سے خدا امیر بنا دیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت حضرت اللہ مفتی حماس صاحب قبلہ ماشاء اللہ اس لوگ کی قدر نہیں کی لو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ کسی کی بیوی کتنی بھی وفادار ہو تمہارے لیے جو تمہارے ماباپ ہو سکتے وہ کوئی نہیں ہو سکتا بے شک جو تمہارے لیے تمہارے ماباپ اللہ ماشاء اللہ کچھ ماباپ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں جنہیں فضیلتیں سلسل کے اتنے کھامڑ ہو گئے کھامڑ ہو گئے کہ باہ سب تو وہی وہی ہیں جس کا چاہیں کلا کٹے جس کا چاہیں حصہ کٹے جس کا چاہیں رستہ کٹے میں اب پاؤں میں اب پاؤں اسے حضرت یہی گھمندے میں اب پاؤں چھوڑائے پہ کرو کہتا میں باپ ہوں جلدی جلد ہوں باپ ہے باقی تو کوئی باپ ہی نہیں تو تو ایسا کرے گا جس کا چاہیں گا گلا کٹے گا جس کا چاہیں گا حصہ کٹے گا اولاد کو یہ حکم باپ کی قدر آج کرو وہ ظلم بھی کرے تو معاف کرو رہ گئی باپ کی زیادتی کی بات تو اس سے حساب اللہ لے گا بے شک بے شک اپنے اببہ ہونے کا نجاز فائدہ نہ اٹھائیے کہ ہم اببہ ہیں ہاں صرف اولاد کے لیے اببہ ہو باقی پوچھا تم سے بھی جائے اس لیے تم بھی اولاد کے ساتھ انصاف کرو کسی کو ستاؤ مت کسی کو رولاؤ مت کسی کا حق نہ مارو تمہیں حساب دے لیں اس لیے گزاری شہ بابو سے بھی گزاری شہ رشتے بہتر کریں اولاد سے بھی گزاری شہ رشتے بہتر کریں اللہ اکبر پر اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے اپنے ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اگر تاریخ بتاؤں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اتنا روئے اتنا روئے کہ کوئی باپ اپنے اولاد کے لیے تنہ نہیں رویا ہوگا اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے اور یہ سچی بات کہہ رہا ہوں اللہ امہ براد صاحب اللہ امہ نفیز حقر صاحب یہ سچی بات کہہ رہا ہوں باپ کا صحیح ہم درد صرف بیٹا ہوتے ہیں ہم درد صرف بیٹا ہوتے ہیں جو بے لوز باپ کے لیے چاند دے سکتا ہے وہ بیٹا ہوتے ہیں لیکن ہم ہم جو ہے نا کسی کی پڑھائے بے آگے ہم کسی کی غلط گھٹی کھا گئے کسی نے ہمیں غلط چڑھا دیا ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اس لیے ہم باپ سے دور ہیں باپ باپ ہوتا ہے یہ رشتہ ہی تنا ہی پرانا ہے جتنی انسانیت پرانی ہے حضرت آدم حضرت آدم آدم اپنے بیٹے کے لیے روئے ہاں اور حضرت یعقوب کی کہانی سنو انہوں نے تو روتے روتے آنکھیں کھو دی کتنا بڑا رشتہ ہے باپ بیٹے کا اللہ اکبر بھائیوں نے کیا کہا تھا اببا جی یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں ایک دن خواب دیکھا تھا نا حضرت یوسف نے اببا میں نے خواب دیکھا ہے کیا کہ چاند سورج اور یارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو کہہ لے کہ بیٹا کسی کو بتانا مت لیکن ایک بھابی نے یہ خواب سنو لیا تھا بھابی نے اس نے اپنے سوہر سے کہا کہ یوسف نے خواب دیکھا اور ایسے اپنے والی سے کہا انہوں نے منع کیا بتانے کے لئے وہ سمجھ گئے کہہ لے کہ ضرور یہ بڑی شان والا ہوگا حسد تو اسی دن سے تھا جس دن سے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے پیار تھا لیکن جب خواب دیکھا نا تو پھر اور زیادہ سختی ہو گئی کہہ لے کہ فیصلہ حادی ہو گئی بھئی اب ایسا کرو قتلی کر دو کیا کہا تھا ساتھ میج دو کیا کرنے لے کے جارے ہو کھیلنے کے لئے حضرت یعقوب نبی ہیں اللہ اکبر نبی تھے کیا فرماتے ہیں مجھے درے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے پہلے پہلے چملے دیکھ لیا مجھے درے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے بھائیوں نے کہا بھائیوں نے کہا جی ہم بھائی ہیں اس کو کیسے تکلیف تھیں کہ بھیج دیجئے نا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا آپ جو پانی پیتے تھے حالق سے اترتا تھا تو گلے میں دکھائی دیتا تھا ایسا خوبصورت بدن حضرت یوسف کا تھا اتنا حسن حضرت یوسف کو خدا نے عطا کیا ہے اللہ اکبر چہرہ چھولو تو خون نظر آ جاتا تھا کلائی پکلو تو خون نظر آتا تھا اتنا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو بخشا باپ نے کہا لخت جگر نور نظر کیا کہہ رہے ہو کبھا اجازت دیجئے بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہو اللہ اکبر باپ نے پا دیلے ناخاز تھا اجازت دی فرمایا خیال رکھنا میرے یوسف کا جب اتنا جملہ کہا گئے بھائی لے کر کے آ جاتے گئے اللہ اکبر حضرت یعقوب جانتے تھے آج یہ بیٹے سے آخری ملاقات ہے جس مور تک یعقوب کو یوسف دکھائی دیتے رہے آپ آنکھیں جمع کے بیٹے کو دیکھتے رہے جیسی مور مڑا گئے بھائیوں کی نظروں سے حضرت یعقوب وہ حضرت یعقوب کی نظروں سے جب بھائی اوچھل ہوئے ہیں انہوں نے جا کر کہ حضرت یوسف کو زمین پہ پٹھا زمین پہ پھینکا پھینکنے کے بعد اس کے بعد حضرت یعقوب سے کہا کیا سمجھتا گئے اپنے آپ کو کیا ہے تجھ میں ایسا جب باپ تجھ سے پیار کرتے ہیں ہم میں کونسی کمی ہے جب وہ ہمیں پیار نقی کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت یوسف ہیں پچپن کا زمان آگے پڑے بھائی کی طرف دوڑے آج کوئی سینے سے لگانے والا نقی ہے اللہ اکبر کونسا ستم نہ کیا بھائیوں نے حضرت یوسف کے ہاتھ باندے کوئے میں ڈالا گیا گئے جب کوئے کے اندر ڈالا گیا حضرت یوسف کوئے کے اندر آئے گئے مجھے کوئے کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنی گئے بات لمبی ہو جائے گی حضرت یوسف کوئے کے اندر آئے ادھر بھائی پھینک کر کے چاپ چلے گئے گئے اگلے دن گھر پہنچے گئے شام کا وقت تھا ویسے دوپہر گھر چلے جاتے تھے لیکن اس در سے گھر نقی گئے اگر ہم دوپہر میں گئے تو بابا دیکھنے آ جائیں گے کم سے کم صبح جائیں شام کو جائیں گے تاکہ رات کو وہ نہ آ سکے شام کے وقت گئے گئے حضرت یاکوب کے کپڑوں پہ پکری کا خون لگایا گئے لے کر کے گئے روتے ہوئے گئے حضرت یاکوب کی نگاہ پڑی کہ کیا ہوا کہ بجی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا گئے اللہ کو اکبر بے تہاشا تڑپے پلکنے لگ جاتے گئے رونے لگ جاتے گئے کہ کوئی نشانی لائے ہو کہ یہ گئے یوسف کے کپڑے جیسی کپڑے کھولا ایک بھول کر کے دکھائے گئے ابھی تو یاکوب رو رہے تھے لیکن اب مسکرانے لگ جاتے گئے کہ بابا سمجھ میں رگی آئی ابھی تو سن کے رو رہے تھے کپڑے دیکھ کے مسکرانے لگے ہو کہا بیٹے مسکران اس بات پہ رہا ہوں بھیڑیا کتنا چلاغ تھا پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو ہاتھ نہیں لیکن تمہارا مو دیکھا رو نہ دیکھا تو لگا یوسف گیا لیکن اس کے کپڑے دیکھے تو یقین ہو گیا میرا یوسف زندہ ہے اللہ کو اکبر یہ باپ ہوتا ہے یوسف زندہ ہے کیا ہوا بھیڑیا کھا گیا اچھا غم تو تھا بیٹا ہے نہ جانے کیا کیا ہی نہیں گئے پہاڑی پہ آواز دی بنیامین ساتھ تھے جنگل کے جانوروں نکلو آگے کیا ہوں گمیں کہ میرا یوسف کون لے کے گیا تو سارے جانوروں نے کہا جناب اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ آپ کا بیٹا یہاں آیا ہم خود رکھوائے نہیں کرتے ہماری اوقات کا آپ کے بیٹے کو ہاتھ لکھا دے پلٹ کے آگے بتایا نہیں کسی سے بھائی اگلے دن گئے تو پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے گزرنے والے قافلے نے پانی کے لئے رسٹے ڈالی ادرت یوسف نکل آئے کہنے لگے مہو جا گئی خوبصورت غلام مل گیا کتنے میں بھائی جائی رہے تھے دیکھیں یوسف زندہ آئے کے مر گیا یہ دیکھنے کیلئے دیکھا تو ان کے پاس ہے کہنے لگے ٹھہرو جی یہ ہمارا غلام ہے اسے دیکھ کے جائیے کہا آپ کا کیا ہاں بھاگا ہوا غلام ہے تو وہ کہنے لگے ہم نہیں دیں گے ہم نے نکالا وہ کہنے لگے ہمارا ہم نہیں دیں گے دونوں میں جگڑا تو سمجھوتا ہوا ایسا کرو بیچ تو قیمت دو گے ہاں انہوں نے کھوٹے سی کوکی قیمت لگائی بیچ دیا مگر قسم سے جگر دیکھو ادرت یوسف کا بھائی بیچتے رہے سودے لگتے رہے یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے یہ نہیں کہا یہ بیچنے والے میرے اپنے یہ نہیں کہا یہ میرے باپ کے بیٹے اللہ اکبر چھپ رہے اس لیے کہ وہ رب کی رضا پر راضی تھے وہ رب کی رضا پر راضی تھے بیچ دیا گیا ہاتھ پیر باندے گئے اللہ اکبر میں رشتہ بتانا چاہتا ہوں کتنا اہم رشتہ آگئے ہاتھ پیر باندہ لے کر پچھلنے لگے خریداروں نے کہا تھا یہ وہ بچہ ہے جب ہاتھ کی جا رہا تھا اس لیے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے اب ذرا سننا اولاد سے ماں باپ کا رشتہ کتنا عظیب ہوتا ہے جب دکھ ہوتا ہے تم ماں باپ یاد آتے گئے خوشی ہوتی ہے تم ماں باپ یاد آتے گئے عید کا دن ہو نئے کپڑے پہنو دنیا اللہ ماں کہہ کے شلام کرنے والی ہوگی اگر بیٹا کہہ کے مبارک بات دینے والا پاپ نہ ہو تو کپڑوں کا مزا نہ ہی آتا گئے سینے سے لگا کر کے مبارک بات دینے والا اگر پاپ نہ ہو تو تہار کا مزا نہ ہی آتا گئے اللہ ہو اکبر میں نے کہا جب غم ہوتے گئے تب بھی ماں یاد آتی گئے خوشی ہوتی گئے تب بھی اپنے یاد آیا کرتے گئے جب حضرت یوسف کو کھاں اوٹنی پہ ڈال کر کے لات کے لے کے چلنے لگے کنان کے قبرستان سے سواری گزری گئے نگاہ اٹھی گئے حضرت یوسف کی ماں کی قبر نگاہوں کے سامنے تھی اب کیا کر سکتے تھے پیروں میں پھیڑیا گئے ہاتھوں میں ہتھ گڑیا گئے لیکن ماں کی قبر سامنے تھے بیٹا ماں کی قبر سے کیسے رکھ باتا اپنے آپ کو سواری سے گرایا کونیوں کے پھل چلتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے گئے جانے کے بعد چہرہ رکھا کہتے ہیں ماں دیکھ تو سکھی یہ تیرا وہی یوسف ہے تجھ سے چھومتے ہوئے نہیں تھکتی تھی یہ وہ یوسف ہے جسے پیار کرتے رکھی تھکتی تھی اللہ اکبر ماں کی قبر کی ملٹی اٹھائی گئے کبھی چھوم رکھے گئے کبھی ماتے پہ لگا رکھے گئے اے ماں دیکھ تو سکھی بھائیوں نے جسے گولیوں میں بیچ دیا گئے تو یہی تیرا یوسف ہے روتے جا رکھے گئے روتے جا رکھے گئے اتنے میں پیچھے سے آیا وہی جو ان کے سواری کی نگرانی کر رہا تھا تلاش کرتے کرتے آیا آنے کے بعد دیکھا آپ قبر سے لپنٹ کے پڑے گئے اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا بھاگ رہا تھا یہ کہہ کے تماشا لگایا جیسی حضرت یوسف کے چہرے پہ تماشا لگا گئے اللہ اکبر ایک ماں کے شامنے کس میں جلتے بیٹے کو تماشا لگا شکے خدا کی قصر جیسی حضرت یوسف کو تماشا لگا گئے نگاہ اٹھی ہے ماں کی قبر کی طرف حضرت بھری نگاہ سے دیکھا کہتے ماں آج تنے پھٹے کو یہ دن بھی دیکھنا تھا اب تک کو اپنوں نے مارا تھا اب غیر مار رہے گئے اللہ وقت پر اتنا کہنا تھا کانی آن بھی آ جاتی گئے اتنی تیز آن بھی تھی کہ سامنے کا کھڑا بندہ نظر نگی آ رہا گئے اندازے سے ہاتھ پکڑا لے کر کہ یہ اپنے مالک کے پاس پہنچا مالک نے کہا یار بتاؤ تو شکی یہ کونسی آن بھی ہے آج تک کبھی ایسی آنڈی یہاں نگی آئی ہے کبھی کنان میں آنڈی نگی دیکھی کہ ہوا کیا کہ کوئی گناہ تو تم نے نگی کیا کہ کوئی خطا تو نہیں کر بیٹھا کہ اس نے کہا جھناو ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے کہ کونسی غلطی کہ میں نے اس بچے کے تماشا لگایا تھا اللہ اکبر اتنا سننا تھا اس نے کہا کیوں لگایا تماشا کہ یہ بھاگ پجا رہا تھا حضرت یوسف کی آنکھ میں آنسو ہے اللہ اکبر نے مفت والی آنکھیں ایسے ماتی برسا رہی تھی آنسووں کے ایسا لگ رہا تھا کوئی ہیرے ٹپک رہے ہو اس نے کہا بیٹھے بتا تو سکی کیا بھاگ کے جا رہا تھا کہا نہیں جناب میں بھاگنا نہیں جا رہا تھا کہا پھر بتا تو سکی ہوا کیا کہ اس نے کہا جناب میں جھوٹ نقیب ہوتا کہا بتا تو سکی بیٹھے کیا تُو نے جھوٹ کہا گئے کہا میں بھی سچا میرا باپ بھی سچا میرا گھرانہ بھی سچوکا گئے ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے گئے کہا بیٹھے پھر کیوں جا رہا تھا کہا وہ میرے گنان میں میری ماں کے قبر تھی ماں کے قبر نظر آئی پرداش تو نہ کر سکا اپنا حال دل ماں کو سنانے گیا تھا دلتے دل ماں کو بتانے گیا تھا اس نے اٹھا کے بینا پوچھے تماشا مار دیا کہا بس میرے تماشا لگا میں نے تو دیکھا دیکھا میری ماں نے بھی دیکھ لیا تھا ماں کے قبر پہ تماشا مارا اتنا چملہ حضرت یوسف نے کہا گئے مالک نے ہاتھ جوڑے قدم پکر کے کہتا گئے اے بیٹے ماف کر دیا جائے بیٹے ماف کر دیا جائے حضرت یوسف نے رخ کیا ماں کے قبر انور کی طرح کہتے ماں تیرے بیٹے نے تو ماف کر دیا گئے اب تو بھی ماف کر دے اتنا کہنا تھا بلکہ اندر ساری آنویاں قدم ہو جاتی گئے اس لیے میں کہتا ہوں اگر ماں زبان سے بہوڑ دے تو تقدیر بدل دیتی ہے ماں آتھ اٹھا دے تو نقشے بدل دیتی ہے ستر ولی بدعا کریں ایک ماں دعا کرنے بیٹھ جائے تو خدا ستر ولیوں کی ٹال سکتا کہ ایک ماں کی نہیں ٹال سکتا شادی شدہ زندگی گزارنے والوں ماں کی آواز کو تماشا تماشا بتانے والوں ماں کو چانور کہ کے آواز دینے والوں تجھے کیا پتا ماں کیا ہے خدا کی قسم یہ ماں وہ ہے جتنا زمین پہ اولاد سے پیار کرتی ہے اتنا کی زمین کے اندر جا کے اولاد سے پیار کرتی ہے لوگ وظیفہ دیکھے جاروں حاجی پروالو اگر کوئی کام بگڑنے لگے کچھ مت کرنا ماں زندہ ہے تو قدموں میں بیٹھ جانا اور قبرستان چلی گئی ہے تو فاتحہ پڑھنے چلے جانا سب سے بڑا تعویز ہیں سب سے بڑا تعویز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بیچ دیئے گئے بک گئے بک گئے کون کون سی مسئبتیں لیں کون کون سی مسئبتیں جیل کٹی قید میں رہے چالیس سال باپ بھٹے کی چدائی کا لمبار سا اور اتنا لمبار سا سوچ نہیں سکتے جس کے قید کے اندر حضرت یوسف کو ڈالا گیا تھا اس میں ایک چھوٹا سا روشن داتا وہ قید غانہ اوپر نہیں نیچے تھا چھت سے ملا روشن دان تھا ایک نا آپ قید کے اندر روز دیکھتے تھے یار کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے روتے تھے یہ سوچ کے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی اللہ وہ اکبر جب جدہ ہونے لگے تھے بھائیوں سے تو کہا تھا میں تمہارا غلام ہوں بکتو گیا ہوں مہربانی کرو مجھے تھوڑا ایسا محلت دو کہا کیونکہ اپنے آقاؤں کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں کہا بھائیوں بیٹھ جاؤ تم نے مجھے بیچا میں نے شکوا نہیں کیا تم نے مجھے لاتوں سے مارا میں نے کچھ نہیں کہا تم نے کالیا دی میں نے کچھ نہیں کہا ہر بھائی زمین میں بیٹا دھتے تھے یوسفیوں گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے بھائی کے لپٹ کے روٹے تھے آخر میں جاتے جاتے کہا جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا اوہ یار ہشتے کتنے عظیم ہوتے ہیں کبھی نے پہچانو تو شغی حضرت یوسف قید کے اندر کے خیال آتا گئے میرے باپ پہ کیسی گزرتی ہوگی میرے باپ کی تو میں جان رہا گھتا تھا ان کیا تو میرے بغیر دن نہیں گزرتا تھا آج پر سو بیت کہے گئے ان کی کیسی گزرتی ہوگی اسی سراغ سے دیکھا کرتے تھے کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو کوئی تو ہوگا جو کنان تک چلا جائے گا اللہ کو اکبر جانتے ہو ایک دن نہ ایک مسافر آیا تجارت کے لیے اوٹ لے کر کے آیا تھا مالتا اوٹ کے اوپر اور اسی قید خانے کے پاس اس نے سواری کھڑی کی جیسی سواری کھڑی کی اچانک اوٹ نے دوڑ لگا دی مرسی کھیشتا رہا اوٹ وہاں آ گیا جہاں حضرت یوسف روشندان پر نظریں چھما کے بیٹھے تھے جیسی اوٹ کا مالک پکڑنے آیا آپ نے کہا ٹھہر تو شہی زرہ قریب آ کہ کیا بات ہے اس نے روشندان میں دیکھا چانسا چہرہ نظر آیا حیرت میں پڑ گیا کہ کیا بات ہے جوان کہ کہاں کا رہنے والا ہو اس نے بتایا فلا شہر کا رہنے والا ہو آپ نے فرمایا پتا کیا تو کنان کو جانتا گے اس نے کہا جی مجھے بتا گے ہمارے قریب میں کنان شہر رکھے کہا پھر اس کے رہنے والے یعقوب کو بھی جانتا ہوگا کہا جی ان کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کا کون نقی جانتا گے فرمایا ذرا ٹھہر جا میں غربانی کر کچھ ٹائم دے دے آپ نے خد لکھا لکھنے کے پاتھ اس کے حوالے کیا کہا تو جب پہنچے کنان یا اس شہر کے پڑھے یعقوب کے حوالے میری تحریر کر دینا اللہ اکبر اس نے کہا جناب رشتہ کیا ہے کا بتانے کی ضرورت نقی ہے کا تعلق کیا ہے کا کچھ بتانے کی ضرورت نقی ہے بس یہ میرا خد اس کے حوالے کر دینا اللہ اکبر اس نے خد لیا کہنے لگا جناب میں ابھی تو نقی جاؤں گا مجھے آٹھ پس دن لگ جائیں گے کہا تیری مرضی جب پہنچے یہ خد پہنچا دینا اللہ اکبر حضرت یوسف کا خد ہے لے کر کے تاجر کنان آیا گے جیسی کنان تاجر خد لے کر کے آیا گئے حضرت یعقوب کے دروازے پہ دشتک ہوئی گئے تین دن کے بعد جب اس کو تین دن کے بعد خیال آیا یوسف کسی قیدی نے خد دیا تھا اللہ اکبر لے کر کے یعقوب کی جو گھڑ پہ آیا حضرت یعقوب کہتے کہ کیا ہوا کیسے آئے ہو کہا کہ فلاں شہر گیا تھا ایک قیدی سے ملا تھا اس نے خد دیا گئے اللہ اکبر اتنا سننا تھا خد سے پہلے چیخ نکل گئی حضرت یعقوب کی کہتے ہو نہ ہو میرے پیٹے کا خد ہوگا میرے کی شہزادے کا خد ہوگا کہا جلدی کر بتا تو شہی جیسی خد دیکھا گئے آنکھ میں آس ہوا گئے اس میں لکھا ہوا تھا بابا میری فکر نہ کیجئے گا کوئی پریشان نہ ہونا میں جگہا ہوں خیریت سے ہوں کہا بیٹے بتا تو شہی جس نے یہ خد دیا گئے اس کا نام کیا گئے کا نام تو نہیں بتایا لیکن چہرہ ایسا تھا کہ جب اس کے آنکھیں کھڑا ہوا تھا تو اس کے چہرے میں مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا اللہ اکبر کا اتنا حسین قید یہ رشتے ہوتے ہیں باپ باپ توجہو ہے آپ چلیں اور آگے باپ کی عزت کرنا قدر کرنا ہی تو نہ روئے بیٹے کے لئے آنکھیں گھو دی روشنی چلی گئی آنکھوں کے لئے کبھی تم نے یہ سنا ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ جب سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئے کوئی نہیں کہتا لیکن اکثر سنا ہوگا جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے صرف تم ایک پریوار کا ممبر نہیں باپ کی کمر کا زور بھی ہو باپ کی طاقت ہو تم باپ کی ہمت ہو تم اگر تم ٹوٹے تو باپ ٹوٹ جائے گا تم روٹے تو باپ ٹوٹ جائے گا تم نے اس اکیلہ چھوڑ دیا وہ جیتے جی مر جائے گا لوگ کہتے ہیں میرا باپ موج میں چین سے کھا رہے ہیں تو روٹی نہیں وہ زندہ ضرور ہے لیکن اکلاش ہے اکلاش ہے بابا خدا کے واسطے باپ کو اکیلہ نہ چھوڑنا کبھی اکیلہ نہ چھوڑنا ہاں یہ وہ ہے جو تری میر پر کمر ٹوٹ دیتا ہے یہ وہ ہے جو تیرے چنازے پہ ہمت ہار بیٹھتا ہے اس لیے کبھی باپ آنا چھوڑنا میری گزاریش باپ کے ساتھ فرینڈ لی رہا کرو ایسے باپ کے ساتھ رہا کرو جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے اور کبھی اپنے دلوں کے راز بتایا کرو کبھی باپ سے بھی دل کے راز لیا کرو اللہ کی قسم باپ کو نا باپ کو نا یہ ان سے سندر انار موسمی کا چوسزنی طاقت نہیں دیتا جتنے باپ کو بیٹے کے میٹھے لہجے طاقت دیا کرتے ہیں کبھی ان سے بیٹھ کے میٹھے باتیں بھی کیا کرتے ہیں اور کبھی چھیڑ یار ان سے زندگی کہو اپا بتاؤ تمہاری جوانی کیسی گزری تھی کبھی پوچھ باپ سے کبھی وقت دے اسے ہم نہیں دیتے وقت شرابیوں نصیڑیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے پھلووں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جس نے ہمارے لیے زندگی لٹا دی اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کیسی زندگی چھیڑے ہوں باپ کیا گیا سوچتے یار مولوی تو یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں اللہ کی قسم مولوی کبھی اپنی بات نہیں کہتا جب بھی کہتا ہے رسول پاک کی بات کرتا ہے ہماری یہ تو واپس کر جاؤ کتنا ہے ہم رشتہ تمہیں پتا ہے پھر خدا نے کتنی ستے بخشی حضرت یوسف نے کہا تھا اس سے بسیت نہ کہہ دے نہ دعا کر دے دعا کر دے خدا ملائے نہ ملائے تجھ سے مجھے قید خانے سے بہت کر دے مہاریخین لکھتے ہیں حضرت یوسف کی آزادی میں حضرت یعقوب کی دعائیں شاملتے ہیں یہ لکھائے واقعین اگر یعقوب دعا نہ کرتے تو یوسف نہ نکلتے ہیں یہ تاریخ بیان کرتے ہیں حضرت یعقوب نے دعا کی اللہ نے حضرت یوسف کو پھر وہ رتبے عطا کی آزادی ملی اور آزادی کیسی ملی اللہ اکبر وہ بڑا کریے میں پہ لیاز ہے کبھی بیچے تو کھوٹے شکوں میں بیچ دیتا ہے اور جب پھر اسی یوسف کا سودا کیا جائے تو ہیرے چاندی بھی کم پڑ جائے آگا بیچنے والا وہی ہے بکنے والا بھی وہی ہے لیکن قیمتیں الگ الگ ہیں بس فرق ہے کہ رب کی مرضی ہے جب چاہے کوڑیوں میں بیچتے جب چاہے ہیرے جواہرات پھوکروں میں رکھتے پھر جو بولی لگی ہے اللہ اکبر ہیرے جواہرات کم تھے ان کی بولی میں پھر تک تشاہی پہ بیٹھے کہتا ہے ملانا تھا رب کو فرمانے لگے رجسٹر تھا رجسٹر فرماتے تھے جب بھی کوئی آئے نہ اس سے دو باتیں ضرور پوچھنی ہیں کونسی کہاں سے آئے ہو کیا لے کے آئے ہو ناج لینے آئے ہو ناج لینے آئے ہو کہت پڑا تھا ناج لینے آئے ہو کیا لے کے آئے ہو کس شہر سے آئے ہو کہنے لگے اگر کوئی کنان کا آ جائے تو بس اتنا تو پوچھنا کہاں سے آئے ہو یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو یہ رشد ہے اللہ یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے خدام کھڑے دروازے پہ جو آتا تھا کہاں سے آئے فلا جگہ سے کیا لائے کا سونا لائے ہو کیا لائے کہ چاندی لائے ہو کیا لائے کہ یہ لائے ہو اس کے بدلے میں ناج دیا جاتا اللہ اکبر ایک دن پاری آگئی عدرت یوسف کے بھائیوں کی کہا کہاں سے آئے ہو کہاں کنان سے آئے ہو اتنا سننا تھا رجسٹر بند کیا دوڑا لگائی کہا حضور کے کہاں کیا بات ہے کہاں کچھ کنان کے مہمان آئے ہوئے ہیں اللہ اکبر وہ بھائی جنہوں نے قید میں ڈالا تھا وہ بھائی جنہوں نے بھائی کے موں پہ تماشیں مارے تھے وہ بھائی جس نے بھائی کو کڑیوں میں بیچا تھا وہ بھائی کل جب دشمنی کر کے موت کے موں میں تھکہ دے کے آئے تھے وہ بھائی جس نے بیٹے کو باپ سے جدا کیا تھا وہ بھائی جو خون کے پیاسے تھے آج وہ بھائی کے دروازے پہ سوانی بن کے آ رہے ہیں مہتاج بن کے آ رہے ہیں چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو قید میں ڈال دیتے یہ بھی کر سکتے تھے کہ سرطن سے جدا کرا دیتے اس لیے کہ یوسف آج بادشاہ بن کر کے بیٹھے گئے لیکن پتہ چلا بھائی آئے گئے ساری نفرتیں قتم ہو گئی کہ یہ تب پوچھ لیا گئے کہاں سے آئے ہو یہ مت پوچھنا کیا لائے ہو کہاں کس لیے کہاں یہ جتنے آئے ہیں سلطنت کے مہمان ہیں لیکن جو کنان سے آئے ہیں وہ بادشاہ کے مہمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء مفتی حمد علی صاحب قبلہ ماشاء اللہ اپنے دستر خان کو بٹھایا سونے کے برتن میں بخانہ کلائے پھر بلانا تھا یا حضرت بنیامین کے بارے میں معاملہ تھا بنیامین کو روکا بھاکہ کو بھیج دیا یہی ہوا تھا کہنے رگے لو جی ہمارے باپ تو آئی نہیں سکتے کہاں کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی یہ بہت روئے بہت روئے انہیں پتا تھا یہ باپ میرے غم میں رویا ہے بہت روئے کہنے رگے لو میرا کرتہ لے جاؤ ان کی آنکھوں پر رکھ دینا ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے سبحان اللہ سبحان کرتہ دیا واپسی ہوئی آنکھوں کی روشنی ہوئی واپس آئے لیکن سننا ذرا چھو بات بتانا چاہتا ایک بات یاد رکھیں حضرت یعبو علیہ السلام نے جیسی دروار میں قدم رکھا چالیس سال کے بعد ملاقات تھی باپ کی بیٹے سے کتنے سال کے بعد سارے بولیں کتنے سال بعد چالیس سال کے بعد ملاقات تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا سنگی چالیس سال کے بعد ملاقات تھے پھر کیا تھا باپ کو دیکھانا تو ایسے ڈوب گئے ان کے چہرے میں کہ یہ بھول ہی گئے کہ مجھے اٹھنا بھی ہے بھول گئے بیٹے رہ گئے بیٹے باپ کے چہرے میں کھو گئے چالیس سال کے بعد شفیق باپ کا چہرہ ملا تھا چالیس سال کے بعد وہ آنکھیں ملی تھی جو پیار نظروں سے دیکھا کرتی تھی چالیس سال بعد وہ لہجہ سامنے تھا جو کبھی بات کرتے نہ تھکتا تھا چالیس سال کے بعد وہ وجود تھا جو سینے سے لگا کے نہ تھکتا تھا چالیس سال کے بعد اس وجود کو دیکھا تھا جس نے کاندے پہ بیٹھا بیٹھا کے سہر کرائی تھی پھول گئے باپ ہیں بیٹھے رہ گئے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا فرمایا جا یوسف سے جا کے کہہ دے یہ باپ کے لئے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا میں نے اس کے نہ اٹھنے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اس کی نسل میں کسی نبی کو پیدا نقی کروں گا اگر یوسف ہو کر کے باپ کے لئے نہ اٹھیں خدا نبوت لے لیتا ہے اگر تُو باپ کے لئے نہ اٹھیں تو خدا تجھے برکت کیسے دے سکتا کیا بات ہے کیا بات ہے عزمت وقت چاہیے برکت چاہیے تو باپ کی عزت کیا بے شک بے شک باپ کے سامنے ٹھانگ پھٹھانگ رکھ کے نہ بہت باپ آجائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ باپ اگر کسان بھی ہے تو تیرے لئے باپ ہے یہ رشتے بڑے اہم ہیں آج چند راتوں کے بعد رشتے بدل جاتے باپ باپ نہیں رہتا بیٹا تو سیدھا کہتا بھٹن اے گر گئے اب بھئی نہیں کہتا شاہدی بات یا تو کہتا بھٹن کانگ ہو بڑے میاں کان ہیں اب باہج کر کے آیا تو بیٹا بھی حاجی جی کہہ رہا ہے بھئی کچھ تو شرم کر تیرا تو باپ ہے دنیا حاجی جی کہہ رہی ہے چلے گا اور تو بھی حاجی جی کہہ رہی ہے میرا بیٹا بھٹا مجھ سے کہے محتی صاحب کیا حال ہے ہے بھرار بھائی اگر عبداللہ تم سے کہے کیا حال ہے مرانا تو کتنی دوریاں لگتی ہیں زشتوں میں نہجوں میں خدا نے محبت رکھی اگر آپ باپ کو باپ کہتے ہیں تو آواز بھی لگ جاتی ہے اور رشتے میں کھچاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماں کو ماں کا ہونا تو آواز بھی ہو جاتی ہے اور رشتے میں مضبوطی بھی آ جاتی ہے اور ماں کو اگر عورت کا ہونا یہ کچھ چیزیں سمجھنے والی بات ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہتا پتا تمہارے اببو کہاں کے حاجی جی سامنے والا تو کہہ رہا ہے تمہارے اببو کہاں تو کہہ رہا ہے حاجی جی تیرے اببو کہاں کے پدھان تیرے اببو کا آنکہ ٹھیکے دار ابھی ہی آتے ہوں اس سرال جاریات سلام علیکم اببو جان وہ اتنا لمبا اببو جان ہو گیا وہ اتنی زور سے اببو جان کہے کے سلام کرتا پورے محلے کو پتا چل جاتا فلان کا دماد آ گیا اببو امی اببو امی وہ مو ہی نہیں سکتا ہے مو کھلتا ہی رہی شرم کر یار شرم کر چل وہ بھی ماں باپ ہیں لیکن انہیں پدھان مت کہے انہیں بھی ابباں کہے کیا کیا غلط کہہ رہا ہوں سچی بات ہے نا اللہ کی قسم جو سکون باپ کہنے میں آتا ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں آتا ہے کبھی اپنی ماں کو کہنا وہ ہائی جی کی بی بی روٹی دے نا بتا روٹی ملے گی کہ چینٹا بولو دو ہی چیزیں ملیں گی یا چینٹا یا بھوٹی تو یہ بڑا خیال کرو رشتوں کا اببہ ہے تو اببہ کہا کرو ماں ہے تو ماں کہا کرو ان کے کام درست جاتے کوئی ہمیں باپ کہے جن پہ اولاد نہیں ہوتی وہ اسی جملے کے لیے ہوتے اللہ ایک بیٹا دے دے جو ہمیں باپ کہہ کے آواز دیں جوانوں اللہ کرے سب کے سروں پہ سہرے بندے جن کے نئی بندے ہیں آمین ہاں اور جن کے بند گئے ہیں اللہ ان کے سہروں کی بہارے سلامت رکھے آمین اللہ ان کی بیویاں سلامت رکھے آمین اس بات پہ گویاں میں ہوں نہیں کہہ رہے بیویاں سلامت رکھے زیادہ ہی جلے بھنے بیٹھے ہوئے بھئی اللہ جوڑے سلامت رکھے آمین یہ یاد رکھ رکھ میں یہ بات بھی تجربے سے کہہ رہا ہوں لوگوں نے مجھے بتایا حضرت 80-80 سال کے بھٹو نے بتایا کہنے لگے اللہ نے جو پرکر پہلی بیوی میں رکھی برا نہ ماننا بھائی کسی کی تیسری چوتھی ہو جائے بس میں ایک بات بتا رہا ہوں اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے وہ کسی کی تیسری چوتھی میں نہیں یہ کون بلا اکبات اللہ سلامت رکھے جملے بڑے تجربوں سے بولے جاتے ہیں بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے میں تو وہ کہنے لگے مولانا ان کی بالا سفید تھے کہنے لگے میری پہلی بیوی تھی ان کا انتقال ہو گیا میں نے دوسری بیوی سے دوسری عورت سے نکاح کیا کہنے لگے میں جب 35 سال کا تھا تب میں نے 16 سال کی لڑکی سے نکاح کیا کہنے لگے لیکن آج تک نہ یہ خدمت تو بہت کرتی ہے لیکن یاد پہلی بیوی کی آتی ہے اللہ آپ کو پہلی بیوی کی آتی ہے تو یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرونا اللہ پہلے جوڑے کو سلامت رکھے یہ بڑے مشکل کام ہوتے ہیں دوسرے نکاح جو ہوتے ہیں بڑے مشکل کام ہوتے ہیں حالانکہ کرنے چاہیے ہیں تین چار تک اسلام نجازت دی ہے کئی محلویوں نے مجھ سے کہا بھئی اس پہ بھی تو تقریر کر کر کہ چار بیویاں ہونی چاہیے ہیں بھئی جس کی پاس تم ہو تو کر لے چاہیے ہیں روٹی کھلا پھلا سکتا ہے تو کر لے منع دوڑی ہم تو کہہ رہے ہیں بڑی بڑی اچھی بات ہے اسلام نے تو شروع دوسرے ہوئی ہے قرآن تو کہتا ہی دوسرے ہے شروعات دوسرے ہوئی ہے تو ایک لیے گھوم رہے ہیں کیوں نہ گھومے بچھارے ہیں پورے دن تو زندگی ڈھلوا پھن میں گزار دیں چوراؤ پہ گزار دیں نہ کرنے کے نہ کھانے کے کہتے مولانا ایک کے جب سے آئیے مصیبت آگا مشورت دینے والے لوگ ملیں گے آپ کہ بیٹے بڑی بڑی زندگی ہے نکھا کہتے ہیں نا لوگ سمجھ لینا یہ سب سے بہت تھلوا ہے سب سے بہت نکمہ ہے جو یہ کہہ شادی کے بعد کی زندگی بڑی بڑی ہے سمجھ لو نکمہ ہے اس لیے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ ہر نیکی کو سب تر گناہ بڑھا دیا کرتا ہے سبحان اللہ اور انسان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب نکاح کر لیتا ہے جب نکاح کے بعد مکمل ہے تو نکمہ میں ٹھل ہوئے ہیں تو اس سے کس نے کہہ دیا نکاح کے بعد زندگی مصیبت ہے نکاح کے بعد زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے بڑی پرسکون ہوتی ہے بہتر کرو حالات بہتر کرو لیکن شرط ہے توڑے نکاح بھی سستے کر لو مکھیہ کپ ہوتا ہوں دس لاکھ سے کم نہیں لیتا لے ہو جی بھئی اس سے کم نہیں لینا مجھے بھئی دس پندرہ لاکھ تو چل جائیں گے اسرار بھائی بیٹھے نہیں اللہ سلامت رکھے بھائی تم سبحان اللہ بھی مت کہو چاہے لیکن میرے سامنے بیٹھے رکھے اللہ سلامت رکھے یہ بڑے قریبی رشتہ دانے میرا ان سے ہسنے کا بھی ایک رشتہ ہے یہ معاملہ ہے اللہ سلامت رکھے پورے پریوار کو بڑے اچھے لوگ ہیں اور یوں تو پورا حاجی پر بڑا اچھا ہے ایک ہی بیٹھا تھا کہ حاجی پر خیریت ہیں آپ لوگ خیریت ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے دعائیں کیا کرو اللہ ہمارے رشتوں میں برکتے دے اگر نکاح کر لو میری ایک بات بات رکھا اپنی بیویوں کو سب سے پہلا یہ سبا ہے بتا دو بھئی لیکن کچھ لوگ تو ایسے کرے مولانا اب تو دسوار اسحال گزر گئے آج مشورہ دینے آیا لیکن جن کی نہیں ہوئی ہے ان سے میری گزاریش ہے سیدھی بات ہے اپنی بیوی سے پہلی بات کہہ دو میرے ماں باپ میری دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے کیا بات ہے تجھے ان سے شکایت ہو تو مجھ سے کہہ رہا ہے میرے ماں باپ سے کہنے کی اجازت نہیں ہے بولو اجازت ہے نہیں ہے لیکن ہم سسروں کو اتنی زور سے اب بھئی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ڈاریک ہماری اببا کا گلہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ تم سے کہنا چھوڑ اپنے اببا کو بھائیوں کو سیدھی بات کہے تو چل بھئی سودہ کر لیتے ہیں تو اپنے چھوڑ دے بن پکی نہ تُو اپنوں سے بات کرے گی نہ میں اپنوں سے بات کروں گا لگتا ہے تمہیں کوئی جھوڑا ہوگا سمجھوتا ہوتا ہے سمجھوتا ہوتا ہے کہ چل بھئی چل تھی تُو اپنوں سے بولو تو یہ تولہ صاحب باپ کو ایک بڑے خواب سجا کے تولہ بناتا ہے میری گزارش ہے بھائیوں نکاح کے بعد باپ کو نہ بھولنا ماں کو نہ بھولنا ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا یہ رشتہ پڑا رہا ہے رشتہ ہے جب سب چھوڑے ہیں میں نے نا وہ میاں بی بی جو سات قسمیں کھا تھے جینے مرنے کی بڑا معاملہ خراب ہے ہماری قوم چلیے لب میریج کرنے پر تباہی مچ گئی ہاں وہ ہم سے ہی پوچھ رہا فون کر کے مولانا لب میریج کرنا کیسا ہے میں نے کہاں ترہ اببہ نہ آئے ترہی اممہ نہ آئے ترہ پریبار نہیں ہے کہ اب برکل اکیلہ ہے ہاں لعواری سے کیا تو کہتا نہیں وہ اسلام میں کنجائش تو ہوگی میں نے اسلام میں کنجائش دیکھ رہا ہے نماز بھی تو فرض ہے لکات بھی تو فرض ہے اس کی کچھ گائش دونڈا آیا ہے اسلام نے منح کیا ہے چیزوں سے کن چیزوں سے جن سے اپنوں کی عزتیں جائیں اپنوں کا وقار جائیں جس سے سوسائیٹی میں نام اچھلے ان کاموں سے منع کیا اسلام اللہ بھائی وہ تم نے دیکھا نا توفیق والا مسئلہ اس نے سراسر غلط کیا لب میریج کے بھوت چڑھیں اور پھر اس کے بعد نشاک ہے سترہ پتیس ٹکڑے کر کے رکھیں آفتاب دیکھ رہے ہو نا نیوز آفتاب والی پتیس ٹکڑے کر کے رکھیں اوہ خدا کے بندے مت کر لب میریج رینج میریج کر اللہ تیرے گھر میں بھی برکتیں دے گا تیری نسلوں میں بھرکتے دے گا نوجوانو یہ جدید دور کی ہوا میں مت بہت جانا نایات ہو رہے بھئی خود مرضی سے چھنیں گے مت چھنے پنی مرضی سے باپ کی مرضی سے کر کے انیس پرچنٹ بھی ہوگی نہ تیری نظریے سے اکیس نہ ہوگی نہ انیس بھی ہوگی نہ اسے عزت سے جگہ دے دے تو یہاں عزت سے جگہ دے باپ کو عزت دے دے اللہ قیامت میں تجھے عزت عطا کر دے گا نراز نہ ہو نا اور یہ فون فان والی پھینکو ایک طرف مشورہ دیکھ کے جا رہا ہوں مشورہ دیکھ کے جا رہا ہوں جن لڑکیوں کو ماں باپ اسو ہر گھر سے نکال دیتا ہے انہیں کون سینے سے لگاتا ہے بولیں ماشاءاللہ سارے بولیں کون باپ لگاتا ہے نا تو سب سے بڑا ہمدرد کون ہوتا بیٹی کا باپ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ اجازت دے گا کہ نکاح سے پہلے کسی سے تین گھنٹے فون پر لگ کے بات کر نہیں چوپی بیٹی بات کرتی ہے چھپکے ہی تو کرتی ہوگی دیکھوں میں لالی بکرے نہیں کہا ہوں میں سب سمجھانے آئے اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک نہ آئے تو بھی ٹھیک جیسی کرنی ویسی زور سے جیسی کرنی ویسی بھرنی چاہ دیکھو اگر ٹرین چلے ہی روڈ میں دیکھا رات میں پیڑ سے چپا کھڑا میں سمجھ گیا بھوت ہے قبرستان کی دیوار سے لگا پڑا بھائی کہاں دے یہاں طاقتور سیعت ویٹر لگتا ہے تو تو عشق کا مریض ہے جدھر دیکھو وہاں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مرچ کے اور سیکلوں تیار بیٹھے ہیں بھوت چلائے بھائی جب سہیے سیمے فری ہوئی ہے تو بس عزت ہی فری ہوگی ہوگی سیمی فری ہوگی ہوگی عزت فری ہوگی یہ سمجھانا چاہتا ہوں جوار جب باپ تمہیں بیٹی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا جب تیرے پتن پر کسی کی نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا جب تیرے سر سے تپٹا اتارنے کی اجازت نہیں دیتا تو باپ تجھے کیسے اجازت دے گا خیر محرم سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرو اور اب نکاح کرنے والو لب میریج والو ذرا جواب دینا جس ماں اپنے ڈھارا سال خونے چگر پلا کے پالا اگر یہ بیٹی اس کی نہ ہو سکی تو تیری کیسے ہو سکتی ہے اگر زندگی میں برکتیں چاہتے ہو آج تُو پسند آیا تو باپ کو چھوڑ کے چلی آئی کل کوئی اور پسند آ جائے گا تجھے چھوڑ کے تلی جائے گی اس لیے فیصلہ یہ کر بیٹی وہ نہیں چاہیے جو گھنٹوں بات کیا کرے بیٹی وہ چاہیے جو خدا سے بھی پیار کرے مصطفیٰ سے بھی پیار اے شک پیشک سبحان اللہ کرو گے مہاریج ہرینج مہاریج کرنا ہاں اللہ توفیق دے اور فون صرف ضرورت پر استعمال کرو آج کل تو فیس بک پرشتے ہو رہے ہیں جی فیس بک پر لوگ بڑے چلاک ہو گئے پیانے کے موں ہو رہے ہیں دکھانے کے موں ہو رہے ہیں جب دکھائی گئی تو ہور تھی نکاح میں آئی تو بس پھر کیا چھوڑے لے دے بابا 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 اپنے مابا آپ کو بیچو اور صرف یہ من دکھایا کرو رنگ روپ کیسا یہ بھی دکھوا لیا کرو اب مذرہ دیکھ کے آنا اس کے ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے کہ نہیں اس کے لہجے میں قرآن کی خوشبو ہے کہ نہیں جب وہ چلتی ہے تو کنیز فاطمہ لگتی ہے کہ نہیں جب وہ تم سے بات کرے کہ بات کر رہی ہے یا نظریں ملا کہ بات کر رہی ہے دپتہ کہا ہو یہ دیکھنا ہم نے یہ تنیل دیکھا کہ بیٹی کا دپتہ کہا تھا اس کا گلے میں دپتہ آیا کہنے لگے بیٹی ایک نمبر ہے بالوں کھلے تھے کٹھ بڑی حسین تھی نہیں پیارے حسین وہ نہیں ہوتے ہیں جن کے سر پہ حیاء کی چادر نہیں ہوتی ہیں حسین وہ نہیں ہوتے ہیں جن کے پتن پہ شرم کا لباس نہیں ہوتا ہے حسین وہ نگی ہوتے ہیں جن کے گلوں میں تو پٹے پڑے ہوتے ہیں حسین وہ ہوتے ہیں جن کی نظریں حیاء سے جھکی ہوتی ہوتی ہیں حسین وہ ہوتی ہے جو کنیز فاطمہ نظر آتی ہے حسین وہ ہوتی ہے جو حیاء کے لباس میں لپٹی ہوئی ہو ارے حسین وہ نقی ہے جسے لوگ مرمل کے دیکھا کریں حسین وہ ہوتی ہے جسے فرشتے بھی چھپ چھپ کے دیکھا کریں کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مگر شادی کے بعد ابن امہ باپ کو ناراض ہے نہیں کرنا ہے ناراض ہے بیوی سے دو ہی سو دے کرنے جو میں نے بتائے انشاءاللہ یہاں بھی خوش رہو گے وہاں بھی خوش رہو گے نظام اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ہم ٹھیک تو سب ٹھیک کہتے ہیں جی فلاں کی تو بہو بڑی خراب آئی ہے بہو خراب نہیں للہ ہی خراب ہے للہ خراب ہوتا بہو نہیں بہو کی تو دور للہ کے ہاتھ میں ہے جب للہ خود کیا رہی آنا بھو اسے بیٹھ کے دیکھ میرے اببا اتتے خراب ہیں میرے ساتھ ایسا کرا میرے اببا نہیں اور میری امہ تو پوچھا ہی مت پانی مانگتا رہا دیا ہی نہیں جب تو وہ بیوی سے بیٹھ کے ماں باپ کی برائی کرے گا تو تجھے کیا لگتا ہے تیرے ماں کے گلے میں وہ سونے کا ہار ڈالے گی تو برائی کرے گا وہ سیدھی زبانی کی چلے کی باہر ہو اس لیے ماں باپ ماں باپ باتیں عزت کریں اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جانب کی آگ سے بچاؤں بشتہ بڑا اہم ہے وہ بھائی جو دولہ بننے والا قیمہ کیا نام ہے علی عظم میرے بھائی میری گزاریش ہے نئی زندگی کا آغاز ہے ایک بھائی سمجھ کے اتنا یاد رکھنا اپنے چیتے جی ماں باپ کو کبھی رونے مت دینا کبھی دکھ ملتے ہیں اللہ تمہاری نسلیں بھی آباد کرے گھر بھی آباد کرے قسم زدہ کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ماں باپ آب کسی بزار سے بھی خریدے جا سکتی ہے بے شک کریں گے ماں باپ کی عزت انشاءاللہ انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ ماں باپ کو ستائیں گے تو نہیں ماں باپ کی قدر کریں گے بس گھر کے اندر پردے کو لازم کریں ہاں اچھی نسل کے لیے اچھی گود دینی ضروری ہے انتخاب جب بھی کریں نیک بیوی کا انتخاب کریں تاکہ اللہ نیک نسلیں عطا فرمائے بس جو ہوئے اغلاقوں کو ماں فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پروں کی ملاقات چمن رہا بھل کلیں گے زندگی رہی گی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ موڑ پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لی تھی یہ لا الہ الا اللہ رحمت الرسول اللہ وما علینا ایل بلا استفداللہ ربی من کل ذنبی وطبع علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر